سیدھی کو فاروق دا کی دسا کی تجھلا دائے اللہ میں اچھا نشان سبز گمبت دے اندر جو پچھ دی سی تھا سبز گمبت دے اندر جو پچھ دی سی تھا کملی والے دے یارہ دے کمی آ گئی سبز گمبت دے اندر جو پچھ دی سی تھا کملی والے دے یارہ دے کمی آ گئی حضرت فاروق اعظم دا جہاں دور خلافت آیا آپ بڑے بڑے علاقے بڑے بڑے شہر فتح فرمائے حتیٰ کہ ایک انگریز مؤرخ لکھ دے اپنی کتاب دے اندر آن دا ہے کہ اگر چاند سال اور نبی دا غلام عمر اس دنیا تے زندہ رہ جاندہ تے ساری دنیا تے اور کوئی مذہب تے کوئی دین بچنا ہی نہیں سی اگر چاند سال عمر رہ جاندہ تے ساری دنیا تے کونے کونے تے اسلام تے جنڈا لے رایا جانا اوہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تی شہادت دا وقت تئیسے جریدہ آخری مہینہ ذو الحاج دے اے جیدے دن جا رہے ہیں اے ہوئے دن سن چھبیس ذو الحاج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی شریف تے اندر نماز پڑھا رہے ہیں تے نماز دے دوران ابو لولو فیروز اس بدبخت نے آپ تے حملہ کیتا چاکود نال اور آپ نو زخمی کیتا تمام مؤرخین نے لکھے آئے کہ تین دن تک آپ زخمی رہے ہیں اور یکم مہرم شریف نو آپ تی شہادت ہوئی اور آپ نو دفن کیتا آج کل ناسبی جدہ رافضی جدہ دورے اور اور آل سنت جے خد رافضیت والا عقیدہ آ رہے ہیں ناتخان ہوئے نقیب ہوئے خطیب ہوئے اور جناب پیسے دے چک کر اندر عقیدہ جڑا اور رافضیان والا شیعہ والا بیان کر تھوڑے دن پہلا اٹھارہ ذو الحاج حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں شہادت گزریا شیعہ نے نوہ کم شروع کر دیتا ہے اٹھارہ ذو الحاج نوہ شہادت اندھی حضرت عثمان گنی دی تے او جشن منان دینے جشن جو میں غدیر کہ خطبہ او مقام غدیر تے جڑوں نبی پاک نے حضرت مولا علی دا حد پھڑ کے تے اعلان کیتا من کنت مولا فہذا علی شن مولا جدا میں مولا او دا علی مولا اٹھارہ ذو الحاج نو حضور نے خطبہ حضرت مولا علی نو اے جدا شان اتا فرمائی جدا میں مولا او دا علی مولا جو او اس دن تے جشن منان دینے کہ حضور نے فرما دیتا ہے جدا میں مولا او دا علی مولا لہذا اے خلافت نبی پاک نے ولایت مولا علی نو دیتیے او آن دینے مازاللہ مازاللہ ابو بکر عمر عثمان اے غاسب نے مازاللہ انا علی پاک کولو ولایت گسب کیتیے اونا دا حق کھوتا ہے گسب کیتا ہے ولایت اٹھارہ ذو الحاج نو پاک نے اس مقام قدیر تے حضور مولا علی نو دے دیتی تھی من کنتو مولا والا اعلان کر کے لہذا اے تنو خلافہ اے نا مولا علی دا حق گسب کیتا ہے تے او جشن منان دینے جی اس دن حق مولا علی دا تھی اے ولایت مولا علی نو رب نے اے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تے آپ نو جڑائے اے نبی پاک نے ولایت دی او جشن منان دینے لیکن اس دن شہادت ہوں دیئے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی عابدہ اور شہادتہ دکھ اور غم منان دینے بجائے اور جشن منان دینے ساڑے آل سنت اندر بھی کچھ رافتی کی سمدے نیم رافتی کی سمدے لوگ آل سنت ستیجان دے ہوتے بھی اور اے جڑائے اس عقیدے نو شیعہ والے نو عام کر رہے نے کہ جی جشن مناؤ عید مناؤ نہ کیا نہ نہ اس حدیث نو دلو جانتو تسلیم کرنیا اے حدیث من کنتو مولا فاعلی جن مولا اے ساڑا ایمان ہے ساڑی جان ہے ساڑی شان ہے ساڑی آن ہے اس حدیث نو اسی دلو جانتو تسلیم کرنیا لیکن کہ دی اندر مولا تو مراد اے بلایت نہیں مولا تو مراد اے جڑائے اے مولا تو مراد بلایت نہیں مولا تو مراد خلافت نہیں مولا دے کئی مانا نہیں اے تھے مولا تو مراد محبوب ہے کچھ لوگا مولا علی دبارے گلہ کی دیا کہ میرے نبی نو پتا چلیا کہ میرے نبی نے حجات الوداد و واپسی تے موقع تے اس مقام تے مقام گتیر تے کھڑیاں ہو کے مولا علی دا ہاتھ کھڑ کے بلند کر کے میرے نبی آکھیا ملکن تو مولا فعلی جن مولا فرمایا لوگو جدا جدا میں محبوب ہا ہودہ ہودہ علی بھی محبوب ہے مراد ولایت نہیں ہیدہ تو مراد خلافت نہیں ہیدہ تو مراد جدا محبوب ہے مولا بمانا محبوب کیتا جائے گا فرمایا جدا میں محبوب ہا ہودہ علی محبوب ہے جدا ممصطفان ال پیار کرتا ہے انہوں چاہیتا ہے وہ میرے ویر علی نے بھی پیار کرے لہذا آل سننت عقیدہ ہے بے اٹھارہ ذلحاج ہے عیدِ غدیر نہیں منانا شیادہ عقیدہ ہے آل سننت عقیدہ ہے اے حدیث سچی ہے ساڑا ایمان ہے لیکن اٹھارہ نو عید دے چسر نہیں منانا اٹھارہ ذلحاج نو مصطفیٰ دے توڑے دمال عثمانِ گنیدی شہادہ دے اے آل سننت عقیدہ ایسے طرح جب کم معرم آ رہی ہے پھر لوکہ نے کیا کیا ہے جب ایک کو جی ساری عمر ساڑھے سنیا دے مولویاں میں اے ہو بیان کیتا حضرت فروق آزم دی شہادہ جیڑی ہے اے یکم معرم نو ہوئی آج اونا نو ایران کو پیسہ ملیا دے اوہی مولوی آل سننت دے سٹیجان دے بیک کے بلخصوص پنڈی دا ایک تول ہے او آل سننت دے سٹیجان دے اپنے بیان آج بدل گئے اونا نو پشلے سارے پھول گئے نیٹ دے اونا دے بیان سارے پہلے دے ایران دا پیسہ تھا تو پہلے والے موجود نے جدے اندر آن دے رہے کہ یکم معرم حضرت فروق آزم دی شہادہ تے آج جدو اتلو پیسہ ملیا تے حضم کارکتے آن دے نے کہ یکم معرم تے آپ دا یوم شہادہ تے ہے ہی نہیں آپ دا یوم شہادہ تے چھبیس دل آج بیان بدل گئے لوگے لیکن یاد رکھنا آل سننت دا پندرہ سو سارتوں اے عقیدہ اے کہ حضرت فروق آزم نو زخمی کی تا گیا چھبیس دل آج تمام معرقین نے تمام معدیسین نے لکھیا کہ آپ نو چھبیس دل آج نو زخمی کی تا گیا اور زخمی آلت دے اندر تے نہ دے نہ آپ زندہ رہے اور یکم معرم نو آپ دی شہادت ہوئی اور یکم معرم نو ہی آپ نو مصطفیٰ دے قدمہ دے اندر حضورت روز دے اندر تفن کی تا گیا اے آل سننت دا عقیدہ اے میرے سامنے مستدرق الاسیین امام حاکم بھی یہ لکھیا اے امام یوسف صالحی دی شبل الودا و الرشاہ دے آپ نے بھی یہ لکھیا امام جزری رحمت اللہ علیہ اس دل غابہ دے اندر لکھیا اور درجنا محدیسین دے حوالے نال میں گل کر سکنا جنا دے بارے میں پڑیا جنا دیاں کتاب اندر تمام نے لکھیا کہ حضرت فروق آزم نو زخمی کی تا گیا دے اٹھائی اچھبیس زلحاجدہ دن سی زلحاجدہ دے اندر تین راتہ اللہ زلحاجدیاں باقی سن آپ نے زخمی کی تا گیا تین دین آپ زخمی رہے اور چو بیس زلحاجدہ پہلے دل یعنی شکم محرم آپ تی شہادت ہوئی اور آپ نے مصطفیٰ دے پہلو دے اندر دفن کی تا گیا شکم محرم وہ کو جی محرم دے اندر آلِ بیادہ ذکر کرید ہے تو تُسی سے آبادہ ذکر بھی کر دے حضرت فروق آزمدہ ذکر شروع کر دیں دے اسے آبادہ ذکر شروع کر دیں دے تو میں آنا کہ منو اے دس سو کہ کربلا دے اندر کنے شہید ہوئے سن کنے شہید ہوئے کچھ آپ بولو کربلا وچ کنے شہید ہوئے بہتر انہاں بہتر آجوہ آلِ بیادہ افراد کنے سن آلِ بیادہ افراد کنے سن اکیس کنے افراد سن اکیس افراد سن باقی جیڑے سن اکسو منجا باچ دینے او کون سن اے او سیہابا سن یا سیہابادیاں اولادہ سن اکیس آلِ بیاد سن باقی اک منجا صحابہ یا صحابہ دیا اولادہ کربلا وچ شہید ہوئے مہا کیا او بھی تے سیہابا سن پھر اونہ دا ذکر کیا ہوتا تھا اے جی او حسین پاک دے ساتھی سن تاں ذکر کر دیا او حسین آقا دے ساتھی سن نا کیا بھئی مانا سرم رہی ہوتی جیڑا حسین جبال دا ساتھی ہوئے او دا دے ذکر کرنا ہے تاں جیڑا حسین دے نانے مصطفیٰ دا ساتھی ہوئے او نا دا ذکر دیا ہوئی جیڑا حسین آقا دا ساتھی ہے او دا ذکر دے کرنا ہے جیڑا حسین آقا دے نانا محمد الرسول اللہ دا ساتھی ہے او نا دا ذکر کریں کیا ہونے کر دا گال اوہی باب خادم رسی بھی آ لیے کہ گال اوہر کوئی نہیں گال بے چھو رہے اے عقیدہ شیعہ والا بیان کیتا جاندہ ہے میرے نبیدِ غلاموں ساڑھا آل سنتہ عقید آئے ہوئے ساڑھے ایک حد دے اندر مصطفیٰ دے آل بیعت آدامانے دوسرے حد دے اندر نبیدِ سہاباد آدامانے اساں آل بیعتہ ذکر بھی کرنا ہے مصطفیٰ دے آبادہ ذکر بھی کرنا ہے مرحال حضرت فروع کے آزم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ تاجدوں جو میں شہادت دا دن قریب آیا زخمی آلہ سنسر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر میں بلایا آخری گالے حضرت عبداللہ ابن عمر میں بلایا تو فرمایا پتر عبداللہ جی بابا حکم ہوئے فرمایا کہ میں ساری زندگی حضور دے نال گزاریے نبی پاک دے نال گزاریے تے میرا آج دل کر دا ہے کہ جدو میں شہید ہو ماں میرا میری شہادت ہو بے میرا وصال ہو بے تے میں نو حضور دے قدمہ مچ دفن کیتا جائے جیتے حضرت صدیق اکبر نو دفن کیتا گیا ہے او تھے ہی میں ہمی دفن ہونا چانا ساری زندگی دعا ماں مگیا اللہم مرزکنی شہادتاں فی سبیلی کا واجعل موتی فی بلا دی رسولی کا حضرت فروع کے آدم جیسا بندہ ساری زندگی دعا ماں مگداریا یا اللہ موت دمی تے شہادت دی دیں تے جدو میں موت دینیا اور کتے موتنا دمی جدو میں موت آئے نبی دے شہر مدینے وی جی آئے ساری زندگی دعا ماں اللہ نے دعا قبول کی تھی فرمایا بیٹا عبداللہ جاؤ اممہ جی آئی شہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چکا تے جا کے عرض کر رہا دے اممہ جی میرے بابا عمر دے دل دا اراد ہے دل دی چاہتے کہ جتے حضرت صدیق اکبر نو جگہ ملیے اتھے میں عمر نو بھی جگہ دفن دی مل جائے کہ اگر تواری اجازت ہوئے کہ میرے بابا نو اتھے دفن کر دیتا جائے اگر اممہ جی اجازت دے دین کہ اب بیٹا عبداللہ منو دفن کر دینا اگر اجازت نہ ملے تے جنت البقی دے اندر منو دفن کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر کے دروازہ کھڑ گایا کچھیا کونے ارکتی اممہ جی میں عبداللہ بن عمر آیا میرے بابا زخمینے تے آخری وقت نزادہ آلہ میں تے میرے بابا نے منو کا لے آیا میں دواری بارگاچ عرض کرن آیا میرے بابا چاند دینے کہ منو حضور دے قدمہ بچھ حضور دے روزہ پاک اندر جڑائے و دفن دی جگہ مل جائے ہماری عائشہ صدیقہ خموش ہو گئی کچھ دیر خموش ہو گئی یہاں کہاں جو آنسو آ گئے تو رو کے فرمان دینے بیٹا عبداللہ اے جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی اے جگہ میں عائشہ نے اپنے واسطے بچا کے رکھی سی لیکن تیرے باپ عمر دیا اسلام واسطے قربانیاں بڑھی آنے عمر دی شان بڑھی یہ عظمت بڑھی یہ میں اپنے نبی کو لوں عمر دیا عظمتہ بڑھی یہاں سنیانے میں عائشہ اپنی جگہ عمر دوں ہبا کر رہی ہیں میں اجازت دے رہی ہیں اپنے باپ عمر دوں اتحطفن کر لینا جا کے دسیا حضرت فروع کے عظم بڑے راضی ہوئے آپ دا وصال ہو یا عائشہ حضرت ہوئی میرے آقا کریم علیہ السلام دے اس پیارے گلام دا جنازہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی کہ میت اٹھا کے جستے اقدس اٹھا کے حضرت روزہ پاک نے کھڑیا اجازت طلب کیتی اندروں اجازت ملی کہ آپ نے نبی پاک دے قدمہ دے اندر تفن کیتا گیا ان میں اپنی تقریر دا آخری جملہ بوڑیاں جنہوں سمجھ آ جائے اوہ سبحان اللہ کہلوے میرے نبی پاک دے گلاموں قیامت والا دن ہوئے گا کوئی بندہ سروبے دی قبرستان میں چھو اٹھ کے جنت جائے گا کوئی بندہ سیارک دی قبرستان چھو اٹھ کے جنت جائے گا کوئی سیالکورٹ دی کسے قبرستان چھو اٹھ کے جنت جائے گا کوئی مکہ دی قبرستان چھو اٹھ کے جنت جائے گا کوئی گربلا دی قبرستان میں چھو اٹھ کے جنت جائے گا کوئی کسے قبرستان چھو کوئی کسے قبرستان چھو کوئی کسے زمین توں کسے جگہ توں اٹھ کے جنت وچھ جائے گا کوئی جنت معلہ جو اٹھ کے جنت وچھ جائے گا کوئی جنت الفقیدی قبرستان جو اٹھ کے جنت جائے گا لیکن میرے نبید غلام ابو بکرت عمر او ہستیاں نے جڑے جنت وچھو اٹھ کے جنت وچھ جائے گا اوہ نے فرمایا ماں بہینہ بہی تی وممبری روزہ تمہیں ریاضی جنہ میرے روزے تو لیک میرے ممبر تک جڑی جگہ ہے اے جنتی ٹکڑائے اے جنت دا حصہ ہے جنتی زمین ہے جنتی بھاگاں وچھو ایک بھاگ ہے جہازہ پتا چلیا مصطفیہ دی قبر مبارک حضور دے روزہ پاک والی اور جگہ جتے نبی پاک دی قبر ہے حضرت صدیق حضرت فاروق دی قبر پاک ہے اوہ جنت دا حصہ ہے پتا چلیا حضرت صدیق اور حضرت فاروق اوہ ہستیاں نے جڑے جنت وچھو اٹھ کے قیامت آلے دن جنت وچھ دا اوہ ہستیاں نے لوگ قیامت آلے دن خبرہ چھوٹ کے جنت جان گئے ابو بکر دے عمرو نے جڑے پندرہ سو سال تو آج بھی جنت وچھ لے گئے ہوئے نبی پاک آندین جی حسین پاک دی شیان دی کتاب وچھ لکھی ہے حسین پاک دا جتے روزہ پاک چالی چالی میر چمہ سیڈانتے جڑا بندہ دفعنے اور جنتی ہے میں آگیا بجا کیے آندہ دی حسین پاک دی قبر پاک دے روزہ پاک دے انہ دے نسبت دی بجا دو قرب دی بجا دو جڑا اس علاقے وچھ دفعنے اور سارے جنتی ہیں میں آگیا ہسی دے منن والے ہیں ہسی انکار نہیں کر دے ہسی مننیاں لیکن منو انہ دس جڑا حسین پاک دے روزہ پاک دوں چالی میل اگے چالی میل پچھے دائیں بائیں چالی میل دور دے اس علاقے مسافت دے اندر جڑا بندہ دفعنے اور دے جنتی ہے وہ حسین پاک دے قرب دی بجا دو جنتی ہے میں آگیا بائیں مانو پھر یہ بھی تسلیہ کرو اگر حسین پاک دے قریب کوئی بندہ دفعن ہو گے دے او جنتی ہے جڑا حسین دے نانے مصطفیٰ دے قضمہ دے اندر پندرہ سو سال تو آج بھی لیٹی ہو انہیں او ابو بکردے عمر بھی جنتی نے او ابو بکردے عمر بھی مجھا بولو ابو بکردے عمر بھی جنتی نے پھر آخر دے میں دے ہو یا کھانگا شان شیدی کو فاروق دا کی دسا شان شیدی کو فاروق دا کی دسا کی تاجلہ دائے اللہ نے اچھا نشان تقریر مک گئی ہے سارے کہلو شان شیدی کو